دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے دوستو کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ اخوانستان میں رسائے کے لیے کوئی اڈے مانگ رہا ہے یہ تو کلیر ہوگے کہ پاکستان اڈے نہیں دے گا اب دوسری بات یہ کہ وہ فضائی حدود کے استعمال کی اجازت چاہتا ہے پاکستانی جو بھی فیصلہ کار ہیں ان کو حکمت سے اور ہوش خود سے اس کا جہزہ لے کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے جیسے مشرف نے کیا تھا وہ ایک بزدلی کی حالت میں اس کا فیصلہ تھا اور اگرچہ کمارڈو مشہور تھا لیکن چونکہ وہ نافرمان تھا شرابی تھا زانی تھا اس لیے شیعتین اسے ہر وقت دراتے رہتے تھے اپنے دوستوں سے اسے کس نے ڈرہا ہے اس کو امریکہ نے ڈرہا ہے اس کو نیٹو نے ڈرہا ہے اسی لیے وہ گھٹنے اس نے ٹیک دیئے اب یہ جو جنرل بات جو ہیں یہ کیوں نہیں گھٹنے ٹیک ہے انہوں نے کسی پہ انہوں نے کیوں امریکوں کو کہا کہ ڈوب اور آپ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مومن مسلمان ہیں ایک اللہ تعالیٰ پر اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے جنرل ہیں یہ یہ اس قوم کی قسمت ہے کہ اس نے ایک تو ہمیں اللہ پر ایمان رکھنے والا وزیراعظم دیا اور دوسری آرمی چیف اور یہ آرمی چیف ان کو رہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اپائٹمنٹ ہوئی ہے وہ جہاں سے ہوئی ہے ہمارے ماں واپن پر فضاء تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر کوئی ایسی حالت آ جاتی ہے کہ میں کچھ کرنا پڑتا ہے اور تو یہ ہونا نہیں چاہیے تو یہ جو بھی فضائی حدود کی اجازت ہو یہ ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن اور مثال کے طور پر ان سے کہا جائے کہ اب آپ جب آپ یہ اخوانستان پر فلائی کرنا چاہیں گے تو آپ کو حکمت پاکستان سے درخواست کرنی ہوگی اور وجو بتانے گی کہ آپ کیوں ہماری زمین استعمال کر کے اخوانستان کس ٹرکٹ پر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس اس فضائی استعمال کے بعد پھر اس کا جائزہ لیے جائے گا کہ جو آپ نے ہم سے بات کیے وہ فرعمل یہ کیا ہے یا نہیں تو یہ ٹو فلائٹ ٹو فلائٹ یہ اجازت ہوگی ان کو کھل اجازت نہیں ہوگی جیسے مشہرم نے دی تھی اگر مشہرم کی جگہ کوئی بھی ہوشمند آدمی ہوتا تو ان کو کہتا کہ آپ تین مینے کے لیے اجازت دے رہے ہیں تین مینے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے آپ کے درخواست آئے گی تو اس پر اور کیا جائے گا یہ ہمارے ایسے بے وکوف لوگ ہیں جو لیٹ جاتے ہیں یہ دلیر آدمی ہوئی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھتا ہو اور پھر مشاورت سے فیصلہ کرے اور اس پر قائم رہے اگر یہ کوئی بھی ہونی ہے تو اگر بے انتہا مجبوری بھی ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم تین تین مینے کے لیے اجازت دینے پر غور کر سکتے ہیں تین مینے کے لیے اجازت دی جائے گی آپ کی جو اخوانستان میں جو کچھ کرنا چاہتے وہ پہلے اس کا ایک باعدہ ہوگا تین مینے کے لیے کہ آپ یہ کریں گے اگر اس میں کوئی ایکو لیٹرل ڈیمج ہوتی ہے تو اس کی آپ اسی طریقے سے ادائی کی کریں گے جیسے لاکربی میں آپ نے لیبے سے وصول کیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پر قتل کا حملہ کریں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ مجرم ہے اور ان پر کسی عدالت میں سزا ہو چکی ہے ایسے نہیں ہوگا آپ اخوانستان پر حملہ کریں اور پھر راہ اخوانیوں کو یہ کہے کہ پاکستان کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں پھر ہمارے لیے ایک اور ہمیشہ تک کی مسئیبت قائم ہو اخوان طالبان سے بھی ہماری دشمنی ہو یہ باتیں ہوش و خود سے کرنی چاہیے اور کسی بھی صورت میں دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو کی معایدہ امریکنوں کا وہ گیارہ ستمبر دو ہزار اکیس تک ہے ان کو کہہ دیا جائے کہ مشرب نے جو معایدہ کیا تھا تم لوگوں سے وہ نیٹو کی سپلائز کے لیے تھا چونکہ ہوای پڑیٹ تیہ ہو چکی ہے لہٰذا گیارہ ستمبر دو ہزار اکیس کے بعد اس پر عمل ضرامت نہیں ہوگا اور کوئی بھی چیز ہوگی پھر اس کی آپ کو انسٹینٹو انسٹینٹ ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن وہ پاکستان سے اجازت لینی پڑے گی اس پر ڈٹ جانا چاہیے یہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اسی عذابے میں پڑھیں سی پیک پر بھی کیامت نازل ہو کیامت کیا نازل ہوگی کہ آپ طالبان آپ کے خلاف کر دی جائیں گے تو پھر طالبان سی پیک کا منصوبہ پھر وہ حملے کرائیں گے جیسے ٹی ٹی پی کے ذریعے کراتے رہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ہم جو بھی نقصاناتیں بگزاست کر لیں گے لیکن اتنا بڑا رسک ہم نہیں اٹھا سکتے